بھارت میں کیوں آدھی بجلی خراب ہو جاتی ہے پورے دیش دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ایسا ہی انہیرہ قائم ہو جائے گا دیکھتے ہی دیکھتے دیش کی بطی گل ہو جائے گی کڑ کڑاتی تھنڈ میں ہیٹر اور گیسر بھی بند ہو جائیں گے امز بھری گرمی میں اے سی کولر اور پنکھے تک صرف شو پیس بند کر رہ جائیں گے بات کرتے کرتے آچانک موبائل بھی ڈسچارچ ہو جائے گا سنکٹ زیادہ بڑھا تو بجلی سے دوڑنے والی میٹروں کے پاہیے بھی تھم جائیں گے الیکٹری سیٹی سے آپریٹ ہونے والے ریل انجن بھی ڈیپو کی شو بھا بڑھانے سے زیادہ کچھ نہیں کر پائیں گے یعنی ہماری آپ کے زندگی میں اندھیرے کا سامراج فیل جائے گا دوستو ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ جو سنکٹ سالوں سے ہماری چوکھٹ کے آسپاس منڈرا رہا ہے اس سے آپ کو آگاہ کرنا ہے آپ کو بتانا ہے کہ جس بجلی کے بینہ آج زندگیاں دھوری لگتی ہیں وہ گل ہو سکتی ہیں جنتاروں میں بجلی دوڑتی ہیں وہ بیکار ہو سکتے ہیں آن آف ہونے والے سوچز دھارے کے دھارے رہ جائیں گے جب بجلی نہیں ہوگی سوچیں پھر کیا ہوگا اور پھر زندگی کیسی ہو جائے گی دوستو ابھی زیادہ وقت نہیں گزا جب کوئلہ سنکٹ نے دیش کو بڑے بجلی سنکٹ کے مہانے پر لاکر کھڑا کر دیا تھا دیش کئی پاور پلانٹس یا تو بند ہو گئے تھے یا تو آپریشنل نہیں تھے یا پھر جو آپریشنل تھے وہ بھی بند ہونے کی کاغار پر پہنچ گئے تھے کیونکہ کوئلہ تھا ہی نہیں کئی راجیوں کی سرکاروں نے اپنے ہاں تک کھڑے کر دیئے تھے ایسا نہ سوچئے گا کہ اب حالت بہتر ہو گئے ہیں کیونکہ یہ سنکٹ کوئی نیا نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے جب آپ یہ جانے کیے تو آپ کے پہروں تلے سے زمین سرک جائیں کیونکہ لالچی نیتاؤں اور بھرشتہ دکاریوں کے وجہ سے ہمارے دیش کے لگ بھک تیس فیصدی بجلی یوں بھی برباد ہو جاتی ہے یعنی کہ کتنی بھی بجلی ہم بنا لیں برباد ہو کے رہ گی اسے ایسے سمجھیں کہ مان لیتے ہیں کہ سو یونٹ بجلی کا پروڈکشن ہوتا ہے دیش میں تو اس میں سے سبتر یونٹ بجلی ہی آپ کے گھر تک پہنچ پاتی باقی تیس پرتشت بجلی گھاٹیا ٹرانسمیشن کی وجہ سے لیک ہو کر برباد ہو جاتی ہے سب سے ہم پاہتے ہیں آپ استعمال بھلے ہی سبتر یونٹ بجلی ہی کریں گی لیکن چارس تو آپ کو سو یونٹ کا ہی دینا پڑے گا کیونکہ سو یونٹ بنانے میں جو خرچ آیا ہے اسے کسٹمر سے ہی تو وصول آ جائے گا نا اب سب سے ہم بات جس پر چرچہ بہت ضروری ہو جاتی ہے وہ یہ کہ جس دیش میں وقت وقت پر بجلی سنکر کھڑا ہو جاتا ہے جس دیش کی بڑی آبادی کو آج بھی بجلی نہیں مل پا رہی ہے لگتار جس دیش کے کئی راجے کئی غزبوں کئی گاؤں میں لوگوں کو چار پانچ گھنٹے سے زیادہ ایلیکٹرسٹی نہیں ملتی اس دیش میں اگر بجلی کی اتنی بربادی ہوگی تو اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے میں آپ کا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یورپ سمیت دوسرے ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ دیشوں میں بجلی کی بربادی چھے سے آٹھ فیصدی سے زیادہ کبھی نہیں ہوتی لیکن ہمارے ہاں تیس فیصدی یوں ہی ہوا میں اڑا دی جاتی ہے اس لئے اگر کل کو بھارت کا حال بھی چین اور یورپ جیسا ہو جائے جہاں بلیک آؤٹ کی سیچویشن آ چکی تو زیادہ حیرت میں مت پڑیے گا چونکہ اگر ایسا ہی چلتا رہا پھر تو یہ بھارت میں ہونا ہی ہے بلیک آؤٹ بھارت میں بھی ہو کر ہی رہے گا حیرانی تب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ذمہ دار سرکاروں و آدھکاریوں کے سامنے چیتاونی کی لالبتی لگا کر جلتی رہتی اور وہ پد پر بنے ہوئے سوتے رہتے پورے دیش میں بجلی کی وستہ سدھارنے کے لئے لگتار جنتائیں چتائے جا رہی ہیں کئی اوجنائیں بھی بنائی جا رہی ہیں ان پر کام بھی کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے لیکن سدھار کئی دکھائی نہیں دیتا پند کی کمی کئی اور ماملوں کی طرح اس میں بھی آڑے آ رہی ہیں لیکن یہ اتنی بڑی کمی بھی نہیں کی کہ اس کا کوئی اوپائے ہی نہ کیا جا سکے جہاں تک کارنوں کی بات ہے تو موٹا ماتی اس کی دو وجہیں سمجھ آتی ہیں ایک تو تکنیکی اور دوسرا فنڈ سے جوڑی ہوئی فنڈ کی بات کو فیلحال رہنے دیں اور ٹیکنیکل وجہوں پر آئیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بھی تو آسپیکٹ ہے جو بجلی سنکٹ کیلئے بہت زیادہ ذیمہ دار ہے ایک تو ٹرانسمیشن اور دوسرا کیسے وہ بھی سمجھ لیچے آپ سب اپنے گھروں کے آسپاس عجیب طریقے سے اُلجھے تاروں کو دیکھتے ہوگی پاور گریٹ میں بھی کم اوویش ایسے ہی حالات نظر آتے ہیں کئی جگہ ڈھیلے تاروں اور جر جر ہو چکے ڈھانچوں کے کارن بجلی کا ٹرانسمیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا اور یہ پرابلم لگ بگ ہر جگہ ہے اور اس کے چلتے بھاری ماترہ میں بجلی لیک ہو جاتی ہے ایک تو ویسے ہی دیش میں کھپت کی طلنا میں بجلی کا اتپادن کم ہو رہا ہے اوپر سے جو اتپادن ہو رہا ہے اس میں بھی بڑی ماترہ میں بجلی پہلے ہی برباد ہو جا رہی اس کے بعد ڈسٹریبیوشن سسٹم کے خامیوں کے کارن بھی کافی بجلی ایسے ہی برباد ہو رہی کل بلا کر دیکھیں تو کافی ماترہ میں بجلی تو ہم ایسے ہی برباد کر دے رہے ہیں اگر بجلی کی اس بربادی خروکا جا سکے تو پوری طرح تو نہیں لیکن کافی حد تک اس کی کمی پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے ان دکنی کی کمیوں کو دور کرنے کی بات تو لگ بھگ ہر پردیش میں بھار بھار کی جاتی ہیں لیکن اس دشاہ میں گمبھیرتا اور ایمانداری سے کوششیں ہونی کہیں 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 بھی نظر نہیں آتی ان کمیوں کو دور کیا جا سکے اس کیلئے ایکسپرٹ کی کئی کمیٹیاں کئی بار الگ الگ دیشوں کے دورے پر بھی جاتی ہے تاکہ ہم ان دیشوں کی ویوستہ سے سیکھ لے سکے جہاں کم خرچ میں ادھیک بجلی اتبادن کیا جا رہا ہے اس کا صحیح استعمال بھی ہو رہا ہے اگر ایمانداری سے کوشش ہوں گی تو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ کم لاغت میں بھی ویوستہ کو درست کرنے کے کارگر اپائے نکال آئیں گے لیکن سست ہوئی ہے کہ ہمارے سسٹم میں اوڑ جا سنکٹ کو دور کرنے کے لئے ضرورت کے مطابق اچھا شکتی ہے ہی نہیں ورنہ بجلی کی بروادی کے ان کارونوں کو کنٹرول کر ہی لیا جاتا جن پر خرچ کچھ نہیں ہونا بلکہ بچت بڑی ہونی ہے اس کا سب سوڑا ایکزامپل تو سٹریٹ لائٹ ہے جو ادھیک تر شہروں میں گرمی کی دنوں میں بھی دن کے آنٹ بجے تک جلتی رہتی انہیں سمیہ سے بجھا دینے میں کوئی خرچ نہیں آنے والا بہت محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ پوری مشینری میں اس پر دھیان دینے والا کوئی نہیں اگر پاور گریٹس اور ڈسٹریبیوشن لائن میں اچھی کوالیٹی کے تار لگا دیے جائیں تو بہت ساری بجلی کو لیک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کانٹریکٹرز گھٹیا تار لگا کر اپنا کام پورا کر دیتے ہیں ادھیکاری گھوز کھا کر اس گھٹیا کام کو پاس کر دیتے ہیں اور نیت اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور نقصان دیش کو اٹھانا پڑتا ہے رہی صحیح قصر کچھ خاص ورگوں کو مفت بجلی دینے کے پولٹیکل سٹنٹ پورا کر دیتے ہیں اب ایسی سیچویشن کے رہتے بجلی ویوستہ کو صدھارنا بہت مشکل ہوگا آزادی کی اتنے سال بعد بھی آنس تک پورے دیش میں اگر اپنے دیش میں موجود سنسادھنوں کو دھیان میں رکھتے ہو اس سے نپٹنے کی اماندار کوشش ہوئی ہوتی تو اب تک دیش میں بجلی سنکٹ کب کا اتحاس بن چکا ہوتا لیکن سچائی تو ہی ہے کہ ابھی لمبے وقت تک اس سنکٹ سے نجات کی آثار دکھائی نہیں دے رہے دوستو ہمارے دیش میں جتنی بھی بجلی بنایا جاتی اس کا ستر پرتشت صرف تھرمل پاور پلانٹ سے جنریٹ ہوتی ہے یعنی کی ستر پرتشت بجلی کوئلے سے بنایا جاتی کوئلے کے پروڈکشن میں کبھی ہوئی تو سرکاروں کے ہاتھ پاں پھول جاتے ہیں جبکہ ہمارے دیش میں اوڈجا کے ویکل پھیک سروت بھی بھرے پڑے ہیں لیکن ان پر اتنا دھیان اب بھی نہیں کیا جا رہا جتنی ضرورت ہے نائی تو سولر اینرڈجی کو گھرگر پہنچانے یا لوگ پری بنانے کے لیے کار کر اوپائے کیے جا سکتے تھے وینڈ اینرڈجی اور اوڈجا کے دوسرے سروتوں پر بھی کام کیا جا سکتا تھا لیکن سیریس ہو کر کام کیا ہی نہیں جا رہا ہے رینیو بوئر سورسس آف اینرڈجی کے شتر میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بجلی ویوستہ کو صدھارنے کے سانت سانت ہم اوڈجا کے انیے سروتوں پر بھی اتھیان تھے بہوش میں اوڈجا کی ہماری ضرورتیں صرف بڑھنی ہی ہیں گھٹیں گی تو بلکل بھی نہیں پھر بھی ہمارے دیش میں بجلی یا تو چوری ہو جاتی ہے یا خراب انفرسٹرکچر کی وجہ سے لیک ہو کر برباد ہو جاتی ہے جن بجلی بورڈوں کا پرائیوٹیزیشن ہو چکا ہے وہاں تو اس طرح سے ہونے والے نقصان کو کچھ خد تک کم کیا جا سکا ہے لیکن مفت اور سبسیڈی والی بجلی دینے کی راجنی تھی اس بوچ کو اور بڑھا رہی ہے آپ کی اس پورے مسئلے پر کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور جتنا ہو سکے یہ سوال دوسروں سے پوچھنے کے لئے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں فیس بوپ پر واتس اپ پر یوٹیوب پر کل پھر ملیں گے ایک اور ضروری سوال کے ساتھ اپا کے لئے آپ سب کا اس ویڈیو کے انتق بنے رہنے کے لئے دل سے تعلق